این بابرکت ساتھوں میں جو آپ کی فتمت میں ہمان ذکر کرنا ہے وہ شانِ سیدنا صدی کے اکبر رسیمت رام و ساتھوں میں دعا دے پر بردگاری آراد ہمیں اپنے برکت سیدہ اور مرتقی منتوں کی زندگیوں کو سمجھنے اور اسے محبت رکھنے کی توفیق کا کھا کرنے یہ ایک حدیقت ہے کہ دنیا انسانیت میں ہر دور میں ایسی لوگ آئے ہیں جنہوں نے انسان کی خدمت کی اور وہ تاریخ ساز لوگ قرار پر ضرورت بھی سمجھ گئے کہ آج ہم اپنے نسلوں کو ان پر زیدہ للم کی زندگیوں سے آگاہ کریں کیونکہ یہی لوگ مشہ لے رہے ہیں اور یہی برکت رات ہیں جن سے روشنی پھیرتی ہے جہاں اس دور میں ہم مسلمان اپنے اصلاف کے تاروں سے دور ہوتے جا رہے ہیں وہاں ہمارے اوپر مغربی افکار و نظریات ہمارے معاشرے کے اپنی لپیٹ میں لکھے جارے ہیں اور دن بہ دن مسلمان معاشرہ مختلف قسم کے غیر اسلامی افکار اور نظریات کے لپیٹ میں ہر بار ہے اس لیے یہ یہ موقع ہے کہ ہم سب مل کر اپنے معاشرے اور ملک اور ملک کے اندر اپنے بڑھوں کا تذکرہ اور اسلامی تاریخ کے مشاہیر کا ذکر کر کے ہم ہم کی زبگیوں سے اپنی نسلوں کو واقع بنا اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ جمادی سانی ہے اور اس ماہ میں کی باعث تاریخ ہو جمادی سانی کی باعث تاریخ ہو خلیقہ اول یار وار حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ رضی اللہ تعالی ان کو قوی صالح مبالک تھے اس لیے میں یہ مناسب سمجھا کہ اس جماع پر بھی اور اگلی جماع پر بھی آپ کی زندگی حالات زندگی کا مختصر فکر آپ لوگوں کے سامنے کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے تقریبا اترین سٹھ سال کی عمر پاری اسلام قبول کرنے والوں میں اول حضرت سیدنا صدی کی اکبر میں مردوں میں آپ کو اولیت حاصل ہے یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اہل سنت و جمان کا مسئل اور رقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے تمام صحابہ اکرام خابل اکرام ہیں اور کو اہل سنت میں داخل کر کر اس خواہ مسئل کو بھی دعوت بنانے کی کوشش کر رہے لیکن یاد رکھیں اہل سنت کے پاس نبی کی نسبت کی خشبو موجود ہے علور کی نسبتوں کی خشبو اگر پچان نہیں ہے تو اہل سنت و جمان کی حقیدے سے آئیں گے جہاں بھی علور کی نسبتوں کی خشبو آئے اس اس مجلس کو اتیار کرو اور جہاں بھی علور کی نسبتوں کے تعلق میں درار ناغنے کی کوشش کی جائیں ایسی جانوں سے بچنا چاہیے ہم نبی کی حال کے بھی غلام ہیں نبی کے اسقاب کے بھی غلام ہیں اس لیے ہم حضور کے گھر کی نشبت کا دست بھی دیتے ہیں حضور کے دن وعدوں کی نشبت اور محبت کا دست بھی دیتے اور رولیاء کاملین کا مسئل کو طریق اقاد بھی دیتا اس لیے جو میں آج جس عظیم شخصیت کا تذکرہ گدا جن کو اسلاف نے علماء عمت نے انبیاء کے بعد عظیم المرتبت شخصیت کرا دیا میری مراد عزید ناصدی کے اقصر رسیت نافت آگ آپ کے بارے میں میں علوپی سید حیدر شاہ مست کے لندر رحمت اللہ تعالی کر ایک مدہ آپ کی مدہ و سنا میں چند اشار میں دو تین اشار آپ کی خدمت میں اس سید ناصدی کے اکبر کے پیش کر کے اس کشت کو آگے لے چکتا ہوں آپ کر آتے ہیں سید اکبر کے بارے رہے ہیں جہاں سے عاشقوں کو عشق کی خیرات میں تھے اور پھر آپ فرماتے ہیں مستقانِ بائلہ سر دوستانِ مصطفیٰ سبقان بلانے رحمہ صدیق اکبر بے شوا تھم مصطفیٰ کے دین کا پیر اید الشاہ صاحب عمرہ سید صدیق اکبر کی شان میں تھم مصطفیٰ کے دین کا حضور کے دین کا تھم سیدہ صدیق اکبر تھم مصطفیٰ کے دین کا پہلا سلہ یقین کا تھا مسکن ہر مسکین کا صدیق اکبر بے شوا اور آخری جو شیر ہے مقداق مد حق مصطفیٰ کے یار ہے سب دین کے سردار ہیں حیدر جو پہلے یار ہے صدیق اکبر بے شوا